اُن نام ریپ ماملے کی پیڑیتا ایک سڑک حادثے میں گھائل ہو گئی وہ فیلحال اسپتال میں زندگی اور موت سے جوج رہی ہے اسی حادثے میں پیڑیتا کی موسی اور چاچی کو اپنی جان بھی گوانی پڑی جبکہ کیس سے جڑے وکیل کی حالت بھی بے حد ہی نازف بتائی جا رہی ہے یوں تو پہلی نظر میں یہ ایک عام سڑک خاص سا نظر آیا لیکن جب کار سواروں کی بہچاند ہونی شروع ہوئی تو اس کے تار ایک سال پہلے انناو کے بہت چرچی تریپ کانڈ کے پنے پلٹنے لگے ماملہ ہائی پروفائل ہونے کے چلتے اس پر کئی طرح سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں جس طرح سے خاصہ ہوا ہے اس سے کئی اتفاق بھی جھڑتے نظر آ رہے ہیں اتنے نہیں اس سے پہلے بھی پیڑت پریوار کے ساتھ سمیں سمیں پر کئی ہاتھ سے ہوئے ہیں جو ایک ساجش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نمبر ایک ٹرک کی نمبر پلٹ پوتی ہوئی تھی اس گاڑی سے جب پیڑتا اپنے پریوار اور وکیل کے ساتھ جیل میں بند چاچا سے ملنے رائے بریلی جا رہی تھی اس دوران ایک ٹرک نے اس کی کار کو ٹک کر مار دی بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک رونگ سائٹ سے آ رہا تھا سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ ٹرک کی نمبر پلٹو گریز سے پوت کر چھپایا گیا تھا نمبر دو کہاں تھے پیڑتا کے سرکشا کرمی ہائی کورٹ کے دکھل کے بعد پیڑتا کو پرشاسن کی اور سے سرکشا مہیا کر آئی گئی تھی لیکن جس وقت یہ حاصہ ہوا اس وقت پیڑتا کے ساتھ کوئی بھی سرکشا کرمی موجود نہیں تھا نمبر تین آروپی ویدھائیت پر دھمکی دینے کے آرو اس ریپ کانڈ ماملے میں بیجی پی ویدھائیت کلدیپ سنگھ سینگر بھلے ہی جیل میں ہو لیکن پیڑتا کا پریوار لگاتار دھمکی عملنے کی بات کرتا رہا ہے پیڑت پریوار کا کہنا ہے کہ کلدیپ سنگھ جیل میں سادش رچ رہے ہیں وہی ان کے گرگی لگاتار ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں نمبر چار پیڑتا کے پیٹا کی موت پورے ماملے میں آروپی ویدھائیت کی گرفتاری کے بعد پانچ اپریل دو ہزار اٹھا رکھو پیڑتا کے پیٹا کو آمس ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اس بیچ پیڑتا کے پیٹا کی پولیس ہراست میں موت ہو گئی پیٹا کو انعاف زیلہ جیل سے علاج کے لیے اسپیتال پہنچائے گیا تھا جہاں ان کی موت ہو گئی اور نمبر پانچ پیٹا کی ہتیا کے چشمدید گواہ کی موت پیڑت لڑکی کے پیٹا کی موت کے چشمدید گواہ کی پیچھلے سال ہی اٹھارہ اگست کو اچانک موت ہو گئی یہ انعاف کان میں مکھیا گواہ تھا بتایا گیا کہ وہ اچانک بیمار ہو گیا تھا اس کے شب کو بغیر پوسٹ مارٹم کا رائے جلد بازی میں دفنا دیا انڈیا نیوز وارل کی ریپورٹ موسیقی